الاسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبا تاہرین وعلاده الماسومین فی عزیزات وفی کل سات من ساتھ لیل ونہار وليم وحافظم وقائل ونصر ودلیل وعین انحطا تسکنہو ارزقا توون وتمتیہو فیہا طبیلا یا رب محمد وعول محمد صلع علی محمد وعال محمد وعجل فراجہ آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فراجہ شریف نادی علی مذر اللہ جائب تجیدون لقا فنوائب کل حم من وغم من سیئن جلی بے عزمتکا یا اللہ بن ابوعتکا یا محمد بے ولایتکا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک علی کے کائنات پر وردگار عالم متصدوں کے چہاردہ ماسومین اور برکتِ امام زمان علیہ السلام سے ہم سب کو جس مقصد کے لئے کٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق ادا فرما خالقِ قونین مقصدِ کربلا مقصدِ حسینیت مقصدِ عدداری سمجھنے کی توفیق ادا فرما خالقِ قونینِ اللہ علیہ السلام ہم سادات مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر اتنی طاقت ادا فرما ہم زمانے کے حسین کے ظہور پر ان کو ساتھ دینے والوں میں شامل ہوں خالقِ قونین ہم تیری حجت کا صدقہ ہر دور میں چونکہ ہر مندات حجت کا صدقہ کھاتے ہم تیری حجت کا صدقہ کھاتے ہم سب کو کھا کے حلال کرنے کی توفیق ادا فرما خالقِ قونین موالیہ نے حیدرِ قرار کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ما فرما خصوصاً وہ گناہ ما فرما جو معرفت میں رکاوٹ ہیں جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں خالقِ قونین ہم سب کا شمار امام کے وفاداروں میں فرما خالقِ قونین ہم سب کے ورسہ سادہ تمامنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو سب قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھ کے لسکر امام میں شامل ہوں اللہم صلی علیہ محمد و آول محمد و عجل فرجہ آول محمد نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اسکر یا وارث خون امیر قاسم اللہ جال اللہ جال اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شاید شاید انبیاء آلہی طیبین التاہرین المعصومین خصوصاً اللہ صلی اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمساقل سبر اسرار نور انوار مراج الاقول موسل الاصول ابل وقت و مولا زمان شریک القرآن وارش قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و تغیان دعفی الظلم و لدوان امام و امام الانس و الجان صاحب الاسر و الامر زمان درود پڑیش انساء کے ظہور اپنس یہ دن مظلوم کے ہم کے دن ہے میرے قابل قدر موالیان ازاداران امام مظلوم آج کل ایام ازا ہم سب منا تو رہے ہیں درد بھی دل میں رکھتے ہیں لیکن یہ ایام ازا ہم سے کچھ طلب کرتے ہیں کچھ مانگتے ہیں یہ ایام ازا یہ دن یک محرم ہم سے کچھ مانگتا ہے دو محرم ہم سے کچھ مانگتا محسوس کرتے ہیں جیسے ہم کربلا میں ہیں ایسے ہے نا جوں یہ دن آئے ہم سب یہ محسوس کرتے ہم کربلا میں ایسے لگتے بس یہ ہم کربلا میں ہیں اور کل پانی بند ہون ہیں ہم ایسے جیسے ساتھ ساتھ کربلا کے چال رہے ہیں ہے یا نہیں دیکھیں سمجھدار بندے بیٹھے ہو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ دیہاد کا مجمعہ یا شہر کا مجمعہ جہاں بھی ہو میرے مولا کی ازادار ہیں اور وہ عام نہیں ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں جن کو مجلس میں بلائی جاتا ہے وہ عام نہیں ہوتے ہے مہربانی مہربانی بہت شکریہ ہم کیا محسوس کر رہے ہوتے ہم کربلا میں ہیں اور کربلا میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارا کربلا میں رویہ کیا ہونا چاہیے یہ ہماری ذمہ آرہی ہے ہمارا رویہ تک تو نہیں کہ مطلوب سہی ایکٹیم رہیے گا شہباش شہباش آج میں آپ کو زل جناہ کی تاریخ بھی سناؤں آگئی ہے میرے سامنے شبی میں اس کی تاریخ بھی سناؤں گا چلو یہ جس کو پتہ ہے ٹھیک جس کو نہیں پتہ اس کو پتہ چل جائے میں شبی بھی سناؤں گا لیکن جو بات اصل کرنے والی وہ یہ ہے یہ آیام آزا ہم سے کیا مانگتے ہیں بھئی کیا ہوا تھا پہلی کو دو کو کیا ہوا تین کو کیا ہوا یقینا سرکار آئے کربلا جب سرکار ہے تو سرکار نے کیا خیام لگائے خیام لگائے تو سرکار نے شفقت فرمائی امت کو خطبے دے دے کے حجت تمام کی بار بار خطبے دینے کا کیا فیدہ تھا ایک ہی خطبوں کا نتیجہ یہ تھا کوئی ہر بچا ہے تو آجائے بہت اچھے بہت اچھے ہی کیا بات ہے کوئی ہر بچا ہے تو آجائے کہتے نا امام مظلوم نے دس محرم کی رات کو محلت مانگی تھی ذہن میں رکھنا یہ بات کبھی نہ بھولنا یہ گھر مانگنے والا نہیں یہ گھر دینے والا ہے کہتے نا انہوں نے محلت مانگی نہ نہ انہوں نے محلت دی محلت کا نتیجہ تھا اور ادھر آیا اور میں تاریخ میں پڑ بیٹھوں آپ یقین کریں تیز سے بتیس بندے اور بھی آئے آئے یزید ملون کی طرف سے مہدیشا رات کو آئے منظر بڑا عجیب ہے دیکھو سامنے آپ کے ادھا و روشن ہے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی تھی ہم کن کے لئے آئے ہیں انہوں نے غور سے کان لگایا انہوں نے کہا آوازیں سنو کیا ہے انہوں نے کہا آوازیں سنو کیا ایک طرف سے آواز آرہی تھی ڈھول کی تاشوں کی ایک طرف سے آواز آرہی تھی قرآن کی انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں نہیں پتا ہم آئے کن کے لئے بس جہاں قرآن ہے وہاں چل پڑا بھائی بڑی بات ہے ماشاءاللہ جاگ رہے ہو بیٹھے ہوئے بڑے اعلی لوگ ہو بھائی کمال ہے بیسے مجھے خوشبو آ رہی ہے کسی سید فقیر کی یہاں پہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کوئی سید فقیر کی در محنت ہے چلو بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ جب بیٹھیں گے تو میں آپ کے خدمت میں گزارش کر رہا تھا تیس سے بتیس بندے بھیجے تھے یزید کے گماشتوں نے شامل ہو گئے حسین کے ساتھ اگر دس محرم کی رات کی مولت نہ دیتا حسین یہ تو رل جاتے ہیں آئے 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 بھائی کیا بات ہے ابھی اگر سردار مولت نہ دیتا ان کو لی نہیں دی ہے نہ دیتا یہ تو مارے جاتے بچانا ہوتا ہے امام کو آخری وقت تک مخلوق بچاتا ہے آخری وقت اور یہاں کہلے سنت نے یقین کرو سندھ والے میرے سرکار کلندر بادشاہ کی درتی ہے آلہ لوگ بیٹھے ہو کیا بات ہے سرکار کلندر کی درتی کی خوشبوئی کچھ اور ہے ہاں پھر تو میں آدھی دنیا میں پھر بیٹھا ہوں لیکن آپ کی درتی کی خوشبوئی کچھ اور ہے مٹھاسی کچھ اور ہے سادگی کچھ اور ہے غربت کچھ اور ہے غریبی سے نہ بھبرانا پیسے کا نہ ہونا غریبی نہیں علی کا نہ ہونا غریبی ہے مولا کا نہ ہونا غریبی ہے علی کا نہ ہونا یہ بہت بڑی غریبی ہے ابھی دنیا کو نہ سمجھے ہی آگے پتا چلے گا جس کے پاس علی ہے وہ بڑا امیر ہے ہاں کائنات کا امیر ہے اچھا یہ دیکھو کیا اترام ہے علم کا یہ دیکھو آپ نے کیسے چوکڑا مارا ہوئے یہ اترام ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کی جوتیاں دور ہیں جو جوتی باتھروم میں جائے وہ علم کے قریب کیوں جائے آہ پھر کیا بات ہے کیا بات ہے ہماری جوتیاں باتھروم پہ جاتی ہیں نجیسات پہ جاتی ہیں یہ تو انما یورید اللہ کی مستاق جگہ ہیں بہت اچھی بات ہے ایسے ہی ہونا چاہیے امام برگاؤں میں جوتی نہیں ہونی چاہیے جوتیاں باہر رکھی ہیں بندے کہتے ہیں شاہ جی جوتی اٹھا لے گا کوئی مہرانی ہے مولا کے در پہ آکے کوئی جوتی اٹھا جاتا ہے اگر باتھروم کی جوتی نہ ایک اٹھا گیا خوش ہو جاؤ اس کی ضرورت ہوگی وہ بیچارہ لے گیا کوئی بات نہیں مومن ہے بھائی ہے تو چند دن ننگے پہنچ چل لینا مولا تجھے اور جوتی دے دے یہ بھلا کونسی پریشان ہے کم بز کم امام برگا کی بید بھی تو بچائے گی ایسے ابھی میں ایک جگہ اور بھی دیکھ کے آیا ہوں کلیری کیا بات ہے وہاں کے گاؤں والے ہیں ایسے ہی ہاں داسائی دات کلیری وہاں کے گاؤں والوں نے بھی جوتی ہیں امام برگا کے بار باقی نہیں ہے ابھی ایک اور جگہ گیا تھا وہاں نہیں ہے وہ اندر ہی لے کے آیا تھے لیکن وہاں تھے اچھی بات ہے عدب کا تقاضی یہی ہے یہی تو سرکارِ کلندر کا کمال ہے یہ عدب عالم کا عدب جس کو ملتے ہو بابا یوں ملتے ہو یہ اس کا کیا مطلب ہے میں بڑا حیران ہوا شروع شروع ہو جب مجھے پہلی دور میں نے کہا یہ ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں پھر پتا چلا سرکارِ کلندر نے اس دھرتی کو ہاتھ بندوا کر کوئی نیچہ نہیں کیا کوئی نیچہ نہیں ہو جاتا بندہ کسی کے آگے ہاتھ باندھ رہو نا یہ جھکنے کی علامت ہے یہ درخت کیوں چھاؤں دیتا ہے یہ جھکا ہے دیکھو یہ درخت اس کی چھاؤں نہیں ہے یہ نیچے گہرا نہیں ہے وہ گہرا ہے اس کی چھاؤں زیادہ ہے یہی کمال ہے بندہ جتنا گہرا ہو اتنا کمال بندہ یہ چھوڑا ہو نا اور میں اور یہ وہ سمجھنا خالی ہے یقین کرو بزرگ مسکرہ رہے ہیں ماشا شاید بزرگ دیکھ بیٹھے ہیں بابے دیکھ بیٹھے ہیں جو یہ تھوڑا سا میں 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 سمجھنا فارغ ہے جو صحیح 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 وہ بھرا ہے ہاں بھرا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی اتنا آگے گرا رہا ہے نہیں وہ عزت دے رہے چیک کر رہے اگلا وہ عزت کا بدلہ کیا دیتا ہے یقین کیجئے بھئی آیاز یہ بڑی بات ہے یقین کوئی کسی کو عزت دے نا اقل والا بندہ عزت دے کے محسوس کرتا ہے اگلا کیا دیتا ہے اس نے تو اپنا کرنا ہی کرنا ہے یہ پہچانے سے اندھرتی کی جو بھی آئے سائن بابا سائن بابا یہ سرکار کا کرم ہے کیا بات ہے قسم اللہ کی میں یورپ دیکھایا پاکستان کو دنیا جانتے ہی کلندر کی وجہ سے اچھا جب ایک اور بات میں آپ سے کرتا ہوں بڑی اہم بات ہے چلو اچھے بندے ہو جاگ رہے ہو اور بات بات قبول کر رہے ہو یہ بتاؤ آل محمد سے چیزیں تو بہت ساری نشبت رکھتی ہیں سیج بھی ہے ذلجنہ بھی ہے جولہ بھی ہے تازیہ بھی ہے لیکن یہ علم کیوں لگوا ہے سرکاری کلندر میں ہر جگہ جلدنا ہی جلدنا ہوتی ہر گھر میں جلدنا ہوتی جیسے ہر گھر میں علم ہے علم کیوں لگوایا مسئلہ یہ نہیں تھا سمجھنے والی بات ہے علم دراصل ہے ابباس کے نشانے ذرا سمجھنا بات کو بڑی اہم بات ہے سمجھ گئی تو کمال ہو جائے گا علم ہے سرکار ابباس علمدار کی نشانی اور سرکار ابباس کے پیچھے جو چھوپی ہے چیز وہ ہے وہ ہے بابا وفا بڑی اہم بات ہے وہ ہے وفا دراصل سرکاری کلندر پوری سندھ دھرتی میں سنی کے گھر شیعہ کے گھر ہندو کے گھر علم میں ابباس لگوا کر سب کو سوچ سوچ کے جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہی تھا ان سب کو علم میں ابباس گھروں میں چوکوں میں گلیوں میں چھتوں پہ لگوا کر سرکار کلندر سب کو مہدی کا وفادار بنانا چاہتا ہے اچھا بابا یہ وفاداری کیا ہوتی ہے آیات بھی ایک نئی بات کر رہا ہوں صحیح یہ وفاداری کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک مثال لینی پڑے گی وہ ہے کتے کی مثال بھئی دیکھو ممبر پہ ہم اس لیے مثال لے رہے ہیں کیونکہ قرآن بھی کتے کی مثال دیتا ہے ہے نا اصحاب کاف کا ایک کتہ موجود ہے جو جی او میں آپ کو بتا تو بس اس کتے بھی گفتہ کو مکمل کریں گے وفاداری سمجھ آئے گی ہو سکتا ہے مزاج بدل جائے اور فرمارے ہیں کتے کی مثال اچھا کتے دو قسم کے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کتے بابا دو قسم کے ہیں اب سار جی ٹو ٹائپس آف ڈاک کیا ایک کتہ وہ ہوتا ہے جو بازاری ہو ایک کتہ وہ ہوتے جو پٹے والا ہو بازاری کتے اور پٹے والے میں فرق میں نے بتانا ہے اسی سے پتا چلے گا ابھی کیا ہم آل محمد کے در کے کتے ہیں یا نہیں کلندر سرکار نے کیا کہا تھا میں علی کی گلی کا سرکوں نا سرک کسے کہتے ہیں بابا بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اس سرکارِ کلندر کلندر اگر کہتا ہے میں علی کی گلی کا سرک ہوں تو ہم جیسے تو گلیوں سے بھی دور ہے یقین کریں آیاز بھئی کہاں سرکارِ کلندر اور کہاں ہم لوگ کیا ان کی ریاضت کیا ان کا کمال کیا ان کا میار وہاں پہنچنا بڑی دور علی کی گلی بھی اہم ہے علی خود کتنا اہم ہے علی کی گلی بھی اہم ہے اچھا علی کا دروازہ بھی اہم ہے سلمان بیٹھا ہے کسی نے سرکارِ کلندر کو کہا سرکار علی کے دروازے تک تو جائیں کہتے ہیں نہیں بابا آگے سلمان بیٹھا ہے ہاں یہ بھی سبق ہے آلِ محمد کے سچے نوکر گلی اور دروازے میں بیٹھ کر ہم جیسوں کو سبق دے رہے ہوتے ہیں تم بھی کوشش کرنا محمد کا دروازہ کراس نہ کرنا کوشش کرنا باہر ہی بیٹھنا دروازہ کراس نہ کرنا لو جی کتے دو قسم کے ایک بازاری ایک پٹے والا تھک تو نہیں گئے بجل جلی سنا تو چھٹی دیتا ہوں کیونکہ سواری پاک بھی انتظار کر رہی اس کو بھی انتظار نہیں کرنا بس کتے کی مثال سن لو اسے میں کمال چھوپا ہے ایک پٹے والا ایک بازاری بازاری کتے کا صفت یہ ہے در در کا کھاتا ہے ہر جگہ کا مو مارتا ہے ادھر بھی مارے گا ادھر بھی مارے گا اور بازاری کتے کے صفت کیا ہے ہر کوئی بٹا مارے گا وہاں سے کاؤں کاؤں کر نکل جائے گا دوسری جگہ وہاں کھائے گا وہاں سے کاؤں کاؤں کر نکل جائے گا اس نے بٹا مارا وہاں بھاگ گیا ہر جگہ مو مارتا ہے پٹے والا کتہ مو نہیں مارتا ہر جگہ وہ کھاتا ہے تو صرف اپنے مالک کا کھاتا ہے پہلی صفت کمال صفت جب بھی کھاتا ہے مہدی شاہ اپنے مالک کا کھاتا ہے ہر ایک در سے کھانے کچھ نہیں کھاتا پہلی صفت دوسری صفت بازاری کتے کو گھر بلا بلا آئے گا کھائے گا دھکا دے نکل جائے گا کہیں اور چلا جائے گا پٹے والے کتے کو تو ٹھڑے مار دھکے دے مار بٹے وہ تیرے پیر چاٹے گا تجربہ سائی کر کے دیکھ لے نا وہ پیر چاٹتا ہے اس کو جتنا مار دھکے دے وہ نہیں جاتا وہ پیر چاٹتا ہے کیوں وہ کتہ نہیں کتہ ہے پر نسلی ہے آئے ہائے ہائے مہربانی بابا بہت شکریہ بابا نسلی ہے در نہیں چھوڑتا اسے سبق لے آل محمد کچھ دیں یا نہ دیں سچا حلام بن کچھ دے دے تو ان کی مہربانی نہ دے بھی ان کی مہربانی دھر نہیں چھوڑنا ہائے ہائے کتہ تھوڑا سا بھوکے گا بٹا مار ہوگے ڈڑ جائے گا پٹے والے کتے کو تو بٹا مار کے دکھا مار کے دکھا مہدی شاہ بھائیہ بٹا مار کے دے دکھاؤ جورت ہی نہیں ایسا پڑ جائے گا نانی یاد دلائے گا کیوں پٹے والا ہے اس کو ہے اپنے مالک کی آس آئے ہائے ہائے جو دوسرا بزاری اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے اس لیے کوئی مارتا ہے کہوں کہوں کر نکل جاتا ہے پٹے والے کو کسی کی جورت نہیں اس کو بٹا مار کے دکھائے یہ ہوتے ہیں مولا والوں کا کمال جورت ہی نہیں علی والوں کو کوئی کچھ کہہ سکے اچھا ایک اور صفت بتا مارفت کی باتیں سامنے آگئی بھئی آپ بھی ماشاءاللہ بڑا سفر کر کے لجوانی صاحب آئے میں مانک لجوانی سے آپ کی مجلس سننے بڑی بات ہے ایک اور صفت ہے بڑی کمال بڑی آرام سے سننا بازاری کتہ جہاں بھی آجے وہین سب کچھ کا نکال دیتا ہے اپنی اندر سے لیکن مگر پٹے والا نہیں جب پٹے والے کو ضرورت و حاجت کی بولتا ہے کہ اس کا مالک اس کو باہر نکالے کبھی پٹے والے کتے سے پوچھ تو انہیں مالک کے گھر حاجت کیوں نہیں کی کہتا ہے مالک کا گھر اس کابل نیوان ہجاست جائے آئی آئی ہائے ہائے آئی آس بہت بڑی صفت ہے خدا کی قسم بہت بڑی صفت ہے اتنی بڑی صفت ہے میں بتائے نہیں سکتا اس سے سی امام بارگاہ میں تھوک نہ پھیکا کر آئے ہائے ہائے ہوئے 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 ایسی سے سی آئے داری بے زندہ بات شاہ باش محمد ہاں جاتا آجائے واشرو مجھے مالک کو کہتے ہیں مجھے نکال نگل جاتا ہے باہر کہیں کر کے پھر واپس آتا ہے ہم تھوڑا سہتی آت کریں اپنے مالک کے گھر سے نجاست کو دور رکھیں ہاں بھئے میں کافی دفعہ دیکھتا ہوں بڑی بڑی ہم امام بارگاہ میں کوتائیاں کر جاتے ہیں نہ بارگاہ میں سگریٹ کا حکم نہیں ماسوم بیٹھے ہوتے ہیں بارگاہ میں تھوکنے کا حکم نہیں ماسوم بیٹھے ہوتے ہیں کبرا تو نہیں گئے اور یقین کرو بارگاہ میں گلے کرنے کا حکم نہیں کسی کی قیبت کرنے کا حکم نہیں کسی کا برا بھلا سوچنے کا حکم نہیں ماسوم بیٹھے ہوتے ہیں غلامی کا اپنا میار ہے اور یہ بات یاد رکھنا جہاں جہاں بیٹھے ہو بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں یاد رکھنا ہم نے آل محمد کا نوکر نہیں بننا غلام بننا ہے نوکر ہوتا ہے تنخواہ پہ عجوانی صاحب نوکر ہوتا ہے تنخواہ پہ سیلری پہ کام کیا سیلری مل جائے گی غلام سننخواہ پہ نہیں ہوتا غلام مالک سمجھ کے کھڑا ہوتا ہے غلام کو کچھ نہیں سلمان علی کا نوکر نہیں تھا غلام تھا لیکن کیا غلام تھا علی کمبر کو ازاد کرتے ہیں کہتے ہیں یا علی اس سے تو اچھی تھی کہ تیری ہی غلامی ہوتی ازاد کر کے میں کیا کروں گا مالک میں تیرا ہی غلام ہوں اچھا غلام کی ایک صفت ہے غلام اپنے مالک کا حیاء کرتا ہے نوکر تو کھڑا ہوتا ہے نیٹ پہ یہ کروں گا یہ ملے گا غلام کہتے ہیں کرتا جاؤں کچھ نہ ملے بس مالک راضی ہو بس مالک راضی ہو یہی میار تھا کربلا والوں کا کربلا والے نوکر نہیں تھے غلام تھے کیا خوبصورت ازاد کردہ غلام تھے آقا کہہ رہے ہیں چھٹی ہے جاؤ کہتے ہیں آقا ہم آپ کو چھوڑ کے جائے نہیں سکتے سکا فرماتے ہیں میں تمہیں جنت دیتا ہوں چلے جاؤ لالچوں نے کہا جنت مل گی اور کیا چاہیے چلو چھٹی کرو آشکوں نے کہا آقا جنت نہیں چاہیے تم چاہیے نوکر لالچی ہوتا ہے غلام لالچی نہیں ہوتا لو جی ٹنڈو اللہ یار ہے نا جملہ وصول کرنا محترم باجب علیترم جہاں جہاں نئے افراد تشریف فرما ہو میں ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں لالچ بری بلا ہے لالچ ججتا ہے نوکری میں لالچ ججتا ہے کاروبار میں لالچ ججتا ہے کام کاج میں سن رہے ہیں بھئیہ ہر چیز میں لالچ ججتا ہے حسین کے ساتھ لالچ نہیں ججتا کیوں کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں ہمیں غلام بننا ہے انشاءاللہ یہ عزداریاں یہ پرسداریاں یہ ایام عزا ہم سب کو غلامی کے میار پر لانے کے لئے کربلا کا ہر عاشق غلام تھا غلامی کے عالی میار پر تھا لالچ سے پاک تھا یہی کربلا ہمیں درست دیتی ہے تو بھی غلام بن لالچ نکال نوکری میں لالچ کر کروبار میں لالچ کر مگر حسین کے ساتھ لالچ نہ کر مجلس پہ آ حسین کو لسٹ نہ دے میرا یہ کام کر میری یہ پریشانی دور کر میرا یہ مسئلہ حال کر لسٹ نہ دے حسین کو لالچی بن جائے گا شکر پڑ حسین تُو نے مجھے وہاں بٹھایا چاہاں چودہ بیٹھے تھے شکر پڑ لالچ سے اپنے آپ کو نکال انشاءاللہ جب اپنے آپ کو لالچ سے نکال لیا تیرہ میار امام کے سپاہیوں میں ہو جائے گا اور ہم سب نے امام کا سپاہی بننا ہے مگر یہی ٹریننگ ہماری چل رہی ہے یہ کربلا ہماری ٹریننگ کر رہی ہے ہم نے لالچ کو نکالنا ہے آہستہ 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 جب سمجھ آتی جائے پھر غور کرتے جانا لالچ ہے تو کس کے لئے ہے میں نے کٹھا کر کے کیا کرنا ہے بھئی سرکار جب مل گئے تو اور کیا چاہیے بھئی سرکار ہی تو سب کچھ ہیں جن کو سرکار مل جائے ان کو دنیا کے دولت کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ان کو لوگ پاگل گہتے ہیں کیوں وہی گل کو پا لیتے ہیں ہوئے 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 پنجابی کا جملہ تھا شاید نہیں پہنچا سندھی میں بات سروں کے اوپر سے گزر گئی کوئی بات نہیں وہی عالی لوگ ہوتے ہیں جو سرکار کو پا لیتے ہیں وہ کسی کا عیب نہیں دیکھتے وہ کسی کی برائی نہیں کرتے جو سرکار کو پا لیتے ہیں وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے وہ کسی کا گلہ نہیں کرتے وہ کسی کا برہ نہیں چاہتے جب بھی چاہتے ہیں کسی کا اچھا چاہتے ہیں کسی کو غلط نہیں کہتے وہ جب بھی کہتے اپنے نفس کو غلط کہتے یہ تو سب اچھے ہیں غلط تو میں ہوں کیا میں ٹھیک ہوا وہ یہ کہتے ہیں ابھی میں کہتا ہوں میرا مولا میرا مولا بزرگ تشریف فرما ہو جملہ وصول کرنا اور جوانو تم بھی کوشش کرنا اس کو وصول کرنا تھکے بیٹھے ہیں بس ابھی چھٹی دیتا ہوں کافی وقت ہو گیا میں پتہ تھکے بیٹھے ہیں میرا مولا میرا مولا کوئی بات نہیں یہ فطرت ہے انسانی فطرت ہے انسان تھک جاتا ہے لیکن انشاءاللہ بس ابھی جلدی چھٹی ہے یہ معرفت کے ایک دو موتی اور وصول کر لو پھر جا کے سو جانا آرام سے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا مگر انتظار کرتے سونا کہ اگر سو بھی کہے آ گیا تو اٹھا لے گا میں تو کہتا ہوں میرا مولا میرا مولا میرا مولا ان کی خواہش ہوتی ہے ہم غلام بن جائیں ابھی ہم نوکر ہیں جو کہتے ہیں میرا مولا کمال پہ تب پہنچیں گے مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا یہ بھی اچھا عشق ہے میرا مولا لیکن کمال اس کی ہے مولا بھی کہے میرا نوکر یقین جانو سید تمہیں آج لاہور سے آکے یہی بتانی آئے ابھی ہم محب ہیں کربلا ہمیں شیعہ بنانا چاہتی ہے ہم محب ہیں آپ کہو کہ سید ہم تو ماں کی گھوٹ سے سن رہے ہیں ہم شیعہ ہیں ہم ذرا یہ تھوڑا سا اس کا کندہ ہی لانا یا اس کو صبح یاد کرا دینا کچھ نہ کہنا میرے طرف دیکھنا ابھی نہیں نہیں کوئی 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 ابھی ہم محب ہیں ابھی شیعہ نہیں گیاروہ امام نے فیصلہ کیا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہوتا ہے سرکار سے پوچھا گیا سرکار محب اور شیعہ اور ہوتے ہیں فرمایا ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مہربانی یہی منی عرضیاں یہی گزارشات پیش کرنی تھی آئیے ہمت کیجئے ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے اپنے آپ کو مولا کے قابل بنائیے اپنے آپ کو پاکی ذا رکھئے علم ابباس کے زیارت کرنے کے بعد ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھئے ہوئے 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 پاکی شیعہ جو بننا ہے محب ہو کے مر جانا کمال نہیں شیعہ ہو کے دنیا سے جانا کمال ہے کوشش کیجئے جس پیٹ میں حسین کی سبیل کا قطرہ جائے وہاں حرام کا قطرہ نہ جائے یہ شکم کو بچا کے رکھئے جن ہاتھوں سے علم ابباس مس ہو ان ہاتھوں کو حرام پہ نہ لے جائے شیعہ تو پھر ایسے بنتے ہیں زبانی کلامی تھوڑے بنتے ہیں گھبرہ تو نہیں گئے مشکل پاتے ہیں کوئی بات نہیں کبھی کڑوی گولی بھی اچھی ہوتی ہے بسم اللہ جو بھی ہے آپ کو بس بابا آپ اٹھو گے اور سیدھے جنت چلے جاؤ گے حیرانی والی بات ہے بچپن سے جنت 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 کس نے کہا جنت کو مشکل ہے اگر جنت مشکل ہوتی معصوم یہ نہ کہتے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا بسم اللہ بچپن سے لالچی ہم یہ کام کرے گی جنت یہ کام بابا معاملہ جنت نہیں معاملہ مولا ہے اور یقین کرو خدا کی قسم ہمارا کوئی بھی نہیں سوائے ہمارے مولا کے ہمارا کوئی بھی نہیں عیاض بھئی سوائے ہمارے مولا کے کوئی بھی نہیں جتنے بھی رشتیں عارضی ہیں سانس ہیں رشتیں ہیں ایسے ہیں دنیا سے بندہ چلا جائے باپ بیٹا چاچا ماما تایا نانا کیا کہتے ہیں اٹھاؤ میت نلاؤ میت لٹاؤ میت دفناؤ میت رشتیں توڑ نہیں دیتے نماز جنازہ حاضر میت گھبراتوں نہیں گئے حاضر میت یعنی رشتہ ختم سانس تھے رشتہ تھا سانس ختم رشتہ ختم سارے تو رشتہ توڑ کے چلے جاتے ہیں پھر جوڑتا کون ہے سب توڑ کے چلے جاتے ہیں جو رشتہ نہیں توڑتا اسے مولا کہتے ہیں ہوئے 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 وہ یہی کربلا ہم سب کو کہنے آتی ہے بابا مولا سے رشتہ مضبوط کار تاکہ کوئی تو تیرا قبر میں دوست ہو مولا سے مولا سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے مولا کے قابل بنانا ضروری ہے وہ میں نے عرص کی آنکھیں ہاتھ شکم شرمگائیں سب کچھ امام کی خاطر بچانی ہے ٹھیک ہے کوئی عیبت کر رہا ہو چپ کرنا ہے کوئی گالی دے کچھ نہیں کہنا کیا ہوتے آپ کو پتے جو گالی دیتا ہے نا وہ اپنی ساریاں نیکیاں اگر دوسرا آپ سار جواب نہ دے ساری نیکیاں اس کو دے دیتا ہے یقین کیجئے ہاں ہم تو فوراں کسی نے ہمیں ماں کی گالی دی ہم نے اس کو ماں بہن کی دے دی یہ تو ہماری اوقات ہے نہ نہ مومن ایسے نہیں کرتا مومن تو برداشت کرتا ہے آپ یقین کرو جب یہ سوچ لو کہ میری زبان تو درود پڑتی ہے محمد والے محمد پہ پھر وہ ہوئی سکتا گالی کا جواب گالی سے دے ہاں بس یہ سامنے شبیہ آئی کھڑی ہے میرا دل ہے اس کے حوالے سے دو چار جملے آس کرتا جاؤں یمن سے یہ شبیہ آئی تھی یمن کا بادشاہ ہے جسے تب آئی یمن کہتے ہیں تاج پوشی تھی اس کی تاج پہنہ تھا اس نے تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دعوت دی آقا میری تاج پوشی میں آئیے سرکارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا یا آئی لی آپ چلے جائیں یا میں چلے جاؤں جو بات ایک ہے لہذا ہم حکم دیتے ہیں آپ یمن چلے جائیں یا آئی لی ایک چھوٹا قافلہ لے کے یمن چلے گئے ایک ہفتہ یا آئی لی یمن رہے یمن سے واپسی پر جو ہی نکلنے لگے یمن کے بادشاہ نے تیرے مولا علی کو کافی توفے دی ہے توفے ہمیشہ جانے والے مہمان کو ایک اچھا مذبان دیتا تھا یا آئی لی کو کافی توفے دی ہے توفے میں ایک گھوڑی دی سرکار کو کہتا ہے یمن کا بادشاہ آقا چونکہ آپ خیر سے شجرے والے ہیں یہ گھوڑیاں بھی شجرے والی ہیں آقا یہ گھوڑی ہم نے گھوڑے رکھی شجرے والے ہیں یہ گھوڑی میرے پاس توفہ ہے یہ لیتے جائیے سرکار پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے کہتا ہے مجلی یا بھائی سرکار مجلی سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم پھر جاتے ہیں چند قدم یا آئی لی نے اٹھائی ہے من سے نکلتے وقت مجلی چند قدم اٹھا کے پیچھے مڑتی ہے ہن ہن آتی ہے پھر پیچھے دیکھتی ہے ہن 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 آتی ہے یا علی فرماتے ہیں تبای من بتا اس کا کچھ رہے تو نہیں گیا ہائے 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 سرکار ہاں اس کا بچہ رہ گیا ہے تبای من بچہ کیوں نہیں دیا مولا بچہ بیمار ہے مولا پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا بیماری ہے آقا جب پیدا ہوا ہے نا تین دن ماں کا دودھ نہیں پیا اس نے آقا پتہ نہیں جب زوہر ہوتی ہے نا زیوال کا وقت ہوتا ہے وہ سامنے سہرہ ہے وہاں چلا جاتا ہے کبھی دائیں کروٹ لیٹتا ہے کبھی بائیں کروٹ لیٹتا ہے کبھی دائیں لیٹتا ہے کبھی بائیں مدینے کی درموں کر کے ہن ہن آتا ہے سرکار فرماتے ہیں مجھے لے چل جو توں سمجھتے وہ بیمار نہیں ہے بیمار محبت ہے مجھے لے چل ترمیر المومنین گئے سہرہ میں دور بیٹھا تھا چھوٹا سا مرتجز یا علی پہ مرتجز کی نگاہ پڑی مرتجز نے ٹیلا چھوڑا دور کے تیرے امیر المومنین کے پاس آئے یا علی کے آنکھوں میں آنسو ہے سرکار نے مرتجز کے گلے میں باہیں ڈالی سرکار آواز دے کے کہتے ہیں تبایی امن یمن کا بادشاہ ہم اسے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں عرض کرتا ہے اکا آپ مالک ہیں ضرور آپ لے جائیے تیرے امیر المومنین کا یمن سے سفر شروع مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک قاسد بھیجا یہ آئیلی نے سرکار انبیاء کے خدمت میں عرض کیجئے ہم یمن سے واپس آگئے سرکار انبیاء حسنین کریمین کو لے کے مدینہ کے باہر آگئے دور سے ایک دھول میں اٹا ہوا کافلہ نظر آیا پاک حسین چھوٹا سا حسین نانے کے ساتھ کھڑا ہے دور سے مرتجز کی نگاہ پڑی حسین پہ مرتجز نے یا علی کو چھوڑا مرتجز نے ماں مجلی کو چھوڑا مرتجز نے کافلے کو چھوڑا دورتے ہوئے سیدھا حسین کے پاس چھوٹا سا مرتجز چھوٹا سا حسین ایسے ملے جیسے بچھڑے ہوئے ساتھ ہی ملتے ہیں دونوں کی آنکھوں میں آنچوں ہیں کافی دیر روتے رہے کچھ دن گزر گئے اللہ اکبر روتے بھی دعا بھی کرتے اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے امام زبانہ جلدی آئے آکے امت سے پوچھے میرے شہزادوں کا قصور کیا تھا اللہ اکبر کچھ دن گزرے امام مظلوم نے ارادہ کیا ہم مرتجز میں سواری کریں گے پوری حویلی ہے گھر اتر کی سرکار نے مرتجز کو کہا مرتجز آج ہم نے سوار ہونے مرتجز بیٹھا حسین سوار ہونے کی کوشش کرتے نہیں ہو پا رہے جلدی جلدی نانا محمد آگے پڑھے حسین بیٹا میں سوار کرتا ہوں ارز کرتے نانا جان نہیں آپ نے سوار نہیں کرنا پاک علی آگے آتے ہیں حسین لال میں سوار کروں فرماتے ہیں نہیں پاک حسن آگے آتے ہیں بھائی حسین میں سوار کروں فرماتے ہیں نہیں سب نے پوچھا کیوں کسی کی مدد نہیں لے رہے روکے حسین کہتے ہو سکتا ہے کبھی غریب پہ ایسا وقت آ جائے جب کوئی سوار کرانے والا ہی نہ ہو کم از کم سرواف سوار ہو نہ خود تو آتا ہو تری امام حسین نے مرتجز کے کان میں کچھ کہا مرتجز نے اس انداز میں گوڑی لگائی تیرا حسین سوار ہو گیا جنب فرزہ سامنے کھڑی ہے دیکھ رہی ہے محمد کی بیٹی سامنے کھڑی رو رہی ہے جنب فرزہ کو آواز دے کے کہتی ہے مرتجز کو فکڑ کے لے آ مرتجز کی لگام پکڑ کے لے آ قریب آئے تری آقا ساتھی نے اپنے پاک چادر کے پلوں سے مرتجز کو دانے کھلائے دانے کھلاتے وقت تاریخ کہتی ہے شہزادی آواز دے کے کہتی ہے مرتجز ان دانوں کی لاج رکھنا کبھی میرے حسین پہ اکیلا وقت آجائے اس کو اکیلا نہ چھوڑنا گزرتے رہے دن آ گیا دس محرم کا دن بس میں نے جو پڑھنا تھا میں پڑھ گیا اتنا ہی رات کا ٹہمیں کافی سمجھنا آ گیا دس محرم کا دن بڑی خوبصورت جنگ کی مرتجز نے حسین کے ساتھ بار بار خیام آتا رہا جاتا رہا بار بار لڑتا رہا مرتجز بھی زخمی ہو گیا کچھ قدموں پہ جا کے مرتجز کو پتا چلا میری سواری گر گئی ہے جو ہی پتا چلا اس نے رخ موڑا آ کے دیکھے تو کیا ہے نانی کی امت کوئی کیا توفہ دے رہی ہے کوئی تیر مار رہی ہے کوئی تلوار مار رہی ہے کوئی نیزہ مار رہی ہے اس نے اپنے سموں سے اپنے سر سے کئی ملونوں کو فنہ رو سکر کیا قریب آیا اپنی زبے زبانی میں آکے کہتے ہیں حسین مولا اگر اجازت ہو کمر بند میں موڑ ڈال کے مدینے لے چلوں سرکاہ فرماتے ہیں نہیں تو ایسا کر پتا کر کوئی رہ نہ گیا ہو اندر گیا جب خیام سے واپس آیا کہ فیت بدل چکی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُون واپس آکے اس نے اپنے سوار کو دیکھا دو تین روایتیں ہیں ایک ہے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی ایک ایک پہاڑ میں چھپ گیا بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا جب تیرے امام کا ظہور ہوگا نا یہی مرتجز آکے کہے گا اوہ اللہ کی عدالتِ الٰہِ کا جج اس امتِ لائینا سے یہ تو پوچھ میرے سوار کا قصور کیا تھا ان ظالموں نے اتنا مارا میرے سوار کو جس کے پاس کچھ نہیں بچا اس نے ریت اٹھا کے زخموں میں مارے سیالا مُلَّذِينَ ظالمُ آئیم انکالبون آئیم انکالبون اللہم سل على محمد وآول محمد وَأَجْلْ فَرَجَهُمْ بِقَائِمِهِمْ اَجْلَ اللَّهُ تَعْلَى فَرَجِ